ہائے فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک LED چیزر سرکٹ بنائیں گے اس LED چیزر سرکٹ کو ہم نے ایک IC CD4047 کو یوز کر کے بنایا ہے اس LED چیزر کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ایک بہت ہی انٹرسنگ پروجیکٹ ہونے والا ہے تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو بناتے ہیں اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے AllPCB نے جو چائنہ کے ایک الٹرا فاس پی سی بی مینفیکچر ہے اب میں AllPCB ویبسائٹ کو اوپن کروں گا اب ہم اپنی PCB layout کے dimensions انٹر کریں گے اور اپنی required quantity کو select کریں گے اس کے بعد ہم quote now پہ click کر دیں گے اس کے بعد ہم solder mask اور silk screen کا color select کریں گے اس کے بعد ہم shipment کے لیے اپنی country کو select کریں گے اور add to card پہ click کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی gerber files کو upload کر لیں گے اور پھر buy پہ click کریں گے اس کے بعد ہم اپنا shipping address ایڈ کریں گے اور اس کے بعد checkout پہ click کر دیں گے اور اپنے payment method کو select کر کے payment کر دیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بڈن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گئی notification bell کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کے بارے میں notification مل سکے موسیقی 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 اس پروجیک کو بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے میں CD4047 IC کو کنیک کروں گا اور اس کی پن نمبر 456 اور 14 کو پوزیٹیف سپلائی کا ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد اس کی پن نمبر 7,8,9 اور 12 کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 2 پن ٹرمینل بلوک کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 100 مائکرو فریٹ کپیسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی پوزیٹیف پن کو پوزیٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی نیگٹیو پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک ٹین کے ٹرمپورٹ کو کنیک کروں گا اور اس کی سینٹر پن اور ایک سائٹ کی پن کو آئی سی کی پن نمبر تھری کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک وان کے ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو ٹین کے ٹرمپورٹ کی بچیوی پن کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسرے پن کو آئی سی کی پن نمبر تھو کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 10 مائکروفیٹ کپیسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی پوزیٹیو پن کو آئی سی کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی نیگٹیو پن کو آئی سی کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 1N4148 ڈائیوڈ کو کنیک کروں گا اور اس کے کیسوڈ کو آئی سی کی پن نمبر 10 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے کیسوڈ کو ڈائیوڈ کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور LED کو کنیک کروں گا اور اس کے کیسورڈ کو ڈائیوڈ کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور LED کو کنیک کروں گا اور اس کے cathode کو diode کے anode کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 ohm resistor کو کنیک کروں گا اور اس کے ایک pin کو LED کے anode کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کے دوسری pin کو IC کے pin number 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور 194148 diode کو کنیک کروں گا اور اس کے anode کو IC کے pin number 11 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک وان کے رززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اور اس کے آنود کو دوسرے ڈائیوڈ کے کیثورٹ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 اوم ریزیسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کے ایک پن کو LED کے کیثورٹ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کے دوسرے پن کو IC کی پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور LED کو کنیک کروں گا اور اس کے آنود کو دوسرے ڈائیوڈ کے کیثورٹ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 اوم ریزیسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے کیثورٹ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کی پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور 194148 ڈائیوڈ کو کنیک کروں گا اور اس کے کیثورٹ کو IC کی پن نمبر 11 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے کیثورٹ کو تیسرے ڈائیوڈ کے آنوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 220 اوم ریزیسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے کیتھوڈ کو تیسرے ڈائیوڈ کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 220 اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے انوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے کیتھوڈ کو تیسرے ڈائیوڈ کے آنوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں 220 اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے آنوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کی پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک اور 1N4148 ڈائیوڈ کو کنیک کروں گا اور اس کے آنوڈ کو IC کی پن نمبر 10 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 1K ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو چوتھے ڈائیوڈ کے کیسوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کی آیا نوڈ کو چوتھے ڈائیوڈ کے کیسوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ٹو ٹونی اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے کیسوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے آنود کو چوتھے ڈائیوڈ کے کیتھوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک 220 اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے کیتھوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ایک LED کو کنیک کروں گا اور اس کے آنود کو چوتھے ڈائیوڈ کے کیتھوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے بعد میں ٹو ٹونی اوم ریزسٹر کو کنیک کروں گا اور اس کی ایک پن کو LED کے کیتھوڈ کے ساتھ کنیک کروں گا اور اس کی دوسری پن کو IC کے پن نمبر 13 کے ساتھ کنیک کروں گا اس کے ساتھ ہی ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی